موسیقی آپ کو جمین میں گر دینا ہے جہاں پر اس جمین کو گریں گے تو وہاں پر آگ نہیں لگے گا بہت سا گام دیہات میں پھوس کا مکان ہوتا ہے ایک ہپرائل کا مکان ہوتا ہے وہاں پر آگ لگ جاتا ہے جلدی مٹتا نہیں ہے پورا گھر جل جاتا ہے تو دوستو اس ینتر کا پریوگ آوست کریں بہت سی کمپنی میں بھی آگ لگ جاتا ہے تو جلدی مجھنے کی بھی آگ نہیں ہوتا بہت سا لوگ مر بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو بہت نقصان بھی ہوتا ہے تو دوستو آپ اس ینتر کو پریوگ سے آپ اگنی کو سانت رکھ سکتے ہیں آپ کو گھر میں آگ نہیں لے گا اور اس ینتر کا پریوگ سے آپ کا گھر میں کبھی آگ بھی لگ جائے گا تو آگے تک نہیں بھرے گا تو انت مجھ جائے گا اگنی آگے نہیں بھرے گا بلکل سانت رہے گا تو دوستو آپ اس ینتر کو گھر میں کمپنی میں دکان میں کہیں بھی آگ جہاں پہ لگ جاتا ہے تو اس ینتر کا پریوگ جرور کیجئے گا دوستو میں اس ینتر کو بارے میں بتا رہا ہوں میں ویڈیو کو آنٹ تک بنے رہیے گا تب ہی سمجھ میں آئے گا میں پہلے ینتر بتا دیتا ہوں اور ینتر یہ ینتر ہے اور یہ نقصے کو آپ ایک بھوچ پتر پر لکھنا ہے بھوچ پتر پر لکھئے گا سمورت میں دیپا والی کی رات میں لکھئے یا دسارہ یا اماسیہ اب کسی دن اس سمائے میں لکھ سکتے ہیں تو اس ینتر کو دیپا والی میں لکھئے گا تو بہت بڑینا ہے دیپا والی میں لکھ کر آپ کیسر لینا ہے کیسر حلدی سے لکھنا ہے اور اس کو پوجہ پاٹ کر کے برمنوں کا بھوجن آواز کروائے اور اس کو جمین میں گردیں جمین میں گردیں وہاں پر پانی کے دھارہ دیں جمین میں گر کے تو اگنی اس تھم ہو جاتا ہے اور اگنی سانت ہو جاتا ہے اور آگ آپ کو گھر میں کمپنی میں کہیں بھی جو اس ینتر کو دھارن پریوک کرے گا اس کو دھارن نہیں کرنا ہے اس کو گرد دینا ہے جمین کے اندر اور اس کا پریوک جہاں بھی ہوگا وہاں پر اگنی نہیں لے گا وہ سانت ہو جائے گا سانتر کو لیگ کر آپ پریوک کر سکتے ہیں اور اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں تو دوستو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا سسکرائب کر دینا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا دھنوات